موسیقی یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی اسلام علیکم امید ہے آپ سارے حریت سے ہوں گے یقینی طور پر ہمارا کشمیر جنت نظیر ہے اور یہ کسی جنت سے کم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی کرم نوازی سے ہم ازادی کی سانسے لے رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی بھی ازادی کی سانسے لیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں جلد جلد ازادی نصیب فرمائے آج ویورز میں آپ لوگوں کے لئے ایک خوبصورت سی ویڈیو لے کے آیا ہوں ازاد کشمیر کے دسٹرک پیمبر میں موجود تحصیل سمانی اور تحصیل سمانی کے گاؤں ویلی کی بندالہ میں موجود ایک خوبصورت وارفار جسے پیانا وارفار کہا جاتا ہے بہت سے لوگ چونکہ آج کل وزٹ کر رہے ہیں اور اچھی سی جگہوں پہ جانا کے پسند کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لئے ایک خوبصورت سی جگہ لے کے آیا ہوں جہاں پی وزٹ کر کے آپ اچھا فیل کریں گے اور مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی یہ خوبصورت سا وارفار وادی بنڈالہ کے پیانا میں موجود ہے اور یہ اپنی مثال آپ ہے اس کے جو قدرتی حسن ہے اس کا یہ انسان کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے اور یہ جو وارفار ہے اس کے ساتھ ایک خوبصورت کرکٹ گران بھی موجود ہے کوٹلا سے ایک گجرات تک کہ لڑکے یہاں پہ آکے جب بڑے جو ٹورنمیٹ ہوتے ہیں ان میں آکے شرکت کرتے ہیں اور لاکڈون میں جب پاکستان میں اور اکی میں لاکڈون تھا تو یہاں پہ لوگ آتے رہے ہیں لڑکے آتے رہے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے کہ آؤں میں جو ہے وہ لاکڈون کا اتنا اثر نہیں تھا اس لیے یہاں پہ آتے رہے ہیں تو آپ لوگ بھی آئیں اس جگہ کو وزٹ کریں اور آپ کو میں شورٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جگہ ضرور مساند آئے گی اتنی بڑی ہائٹ سے گرتا یہ خوبصورت پانی آپ کو اپنی سہر میں ضرور چکڑے گا اور آپ لوگ خوبصورت سے سیلفیز بنا سکتے ہیں یوٹیبرز جو ہیں وہ خوبصورت سے ویلاکز بنا سکتے ہیں اور خوبصورت سے پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اور چیل کے درخت آپ کو مزید اس کی خوبصورتی کو دبالہ کرتے ہوئے دکھائے دیں گے اور اس ویڈیو کو آپ ضرور پسند کریں گے ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کی شیئر کیجئے اگر آپ کا جہاں پہ آنا ہو تو مجھ سے آپ لوگ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو لازمی اس جگہ کا وزٹ کروں گا پچھلے دنوں یہاں پہ ایک خاتون بائیکر بھی آئی ہیں اور مجھے یقین انہوں نے اس جگہ کو وزٹ نہیں کی جاؤ گا کیونکہ بہت سلی لوگ اس جگہ کو نہیں جانتے تو آپ لوگ لازمی آئیں کیونکہ آج کل پہلے تو ییلو سی تھا کیونکہ پچھلے دنوں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیس فائر کا مائدہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پہ امن و سکون ہیں اور بہت آرام دیا علاقہ ہے خوبصورت علاقہ ہے لازمی وزٹ کیجئے آپ ناکیمتی وقت نکالیے کیونکہ چلتے کا نام یہ زندگی ہے بہت آرام دیا علاقہ ہے